اللہ ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں آپ سے ایک حدیث مبارکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ علماء اکرام یا وہ لوگ جو مبلغ ہیں یا ممبروں پر ہیں وہ بعض دفعہ کچھ اس طرح کے بیانات مسلسل دیتے رہتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس طرح بیان نہیں کی جاتی جس طرح کے بیان کرنا چاہیے ان کا سارا زور صرف شریعت پر ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف شریعت کا بیان ہی دین میں داخل ہے اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی ذکر اس کو وہ بیان نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہوں چاہے وہ مبلغ کہتے ہوں یا عام انسان ہوں ان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ایسے جملے یا اس سے ملتے جلتے جملے وہ کہہ بیٹھتے ہیں یا ان کو سننے والے کہہ دیتے ہیں آئیے آپ سے ایک روایت شیئر کرتا ہوں کہ جب اس طرح کا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ ایک شخص نے ایسا کہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ تھی ان خادمہ کا نام تھا بریرہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتی تھی کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی انہیں ملا اور کہا کہ اے بریرہ اپنی چوٹی کو ڈھاپ کر رکھا کر بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے راوی بیان کرتے ہیں اس خادمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک گھسیٹتے باہر تشریف لائیں اور آپ کے دونوں رخصار مبارک سرخ تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گروہ انسار بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جلال میں چادر گھسیٹتے آتے دیکھا کہ رخصار سرخ ہیں تو ہم نے پہچان لیام پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر کوئی بات بہت سخت گران گزری ہے تو ہم نے اس وقت اپنے اسلحے اٹھا لیے کہ با خدا کوئی ایسی بات ہے کہ اب بس تلوار فیصلہ کرے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دیں پس اُز ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مببوث فرمایا ہے اگر آپ ہمیں ہماری ماں باپوں اور اولاد کے بارے میں بھی کوئی حکم فرمائیں گے تو ہم ان میں بھی آپ کے قول کو نافذ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ تعالی کی حمد و ثنہ بیان کی اور فرمایا میں کون ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے کیا فرمایا میں کون ہوں تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں کون ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے رسول ہیں یہ تو شریعت کا معاملہ ہو گیا نبوت و رسالت کا معاملہ ہو گیا اللہ اکبر اب حضور کا سوال کو پلٹانا کیا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور طرف بھی امت کی نشان دہی فرمانا چاہتے ہم نے عرض کیا آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف ہے تو صحابہ کا حضور کا نصب بیان کرنا یہ سنت صحابہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد کا ذکر حضور کا ذکر اور ایسا ذکر جس کا تعلق صرف آپ کی ذات مبارک سے ہو کسی معاملات امر سے نہ ہو کسی ایسے حکم سے نہ ہو جو کرنا ہے یا کسی ایسے حکم سے نہ ہو جو نہیں کرنا ہے یہ حضور کی ذات کا ذکر ہے اللہ اکبر اور صحابہ نے جب یہ ساری بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر شک ہوگی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ان لوگوں کا کیا ہو گیا ہے جو گمان کرتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو گمان کرتے ہیں کہ میرا نسب اور تعلق فائدہ نہیں دے گا ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہوگی یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ بھی یقیناً دوسروں کی شفاعت کرے گا اور اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی یہاں تک کہ ابلیس بھی اپنی گردن کو شفاعت کی تما کرتے ہوئے بلند کرے گا کہ کسی طور اس کی شفاعت بھی کوئی کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے جلال سے حضور کا یہ خدبہ دینا اور یہ پیغام امت تک پہنچانا کہ تم کیا بات کرتے ہو افسوس در افسوس کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو امت محمدی کا حصہ کہنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان ایسا کہ اپنے سے اچھا کسی کو مسلمان نہ سمجھنے والے یہ سمجھنے والے کہ شاید ہم ہی معاہد ہیں دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں سمجھنے والے اللہ اکبر اپنی گم علمی اور اپنے گھمن میں کیا کیا گستاخیاں کر جاتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو سمجھو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بتانا مقصود ہے کسی پہ تعان تشنا کرنا مقصود نہیں ہے اس طرف آپ کی نظر دلوانی مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا نہ سمجھو اللہ اکبر قرآن کی آدھی آیتیں آدھی آیتیں نہ سمجھا کرو انما انا بشر ان کے اوپر نہ اکتفا کیا کرو آگے جو حکم ہے وہ بھی تو دیکھو یوحا علیہ وہی آتی ہے میری طرف ارے جس پر وہی آئے وہ عام بشر جیسا ہوگا اللہ اکبر اور یہ تو اس سوال کا جواب ہے جو کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں تو ہاں تمہارے جیسا بشر اوپر وہی آتی ہے تو کفار کو جو جواب دیا وہ تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں وہ تو اللہ نے کفار کی سوال کا جواب دیا ہے تمہارے لیے کیا ہے بخاری اور مسلم پڑھو ایوکم مثلی کون ہے تمہارا ہے تم میں میرے جیسا تم تو میری حییت پر ہی نہیں ہو تم میرے جیسے ہو ہی نہیں وہاں جب مسلمانوں سے خطاب تھا تو یہ کہا اور قرآن پڑھو تو عدب بھی سیکھو کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اب نبی کو نہ بلائے کرو اپنی آوازوں کو میرے نبی کے آگے بلند نہ کیا کرو کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہارے سارے عامال غرط ہو جائیں گے اس لیے وہ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ حضور کی شان بیان کرنے سے ان کے معاہد ہونے میں کوئی کمی آتی ہے وہ مغالطہ اپنے دماغ سے نکال دیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نے بھی بیان کی ہے اور احادیث نبوی میں بھی بیان ہوئی ہے صحابہ کا بھی طرز عمل ہے اور آنے والی امت کا بھی طرز عمل ہے اور پچھلی گزری امتوں کا بھی طرز عمل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے اقیدے بھی دوست فرمائیں اور ساتھ ساتھ عدب عدب بہت ضروری ہے لوگ سمجھتے نہیں لوگ سمجھتے ہیں عدب دین سے باہر کی کوئی چیز ہے نہیں نہیں عدب دین سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے تم پڑھو تو صحیح دین میں عدب کی کتنی اہمیت ہے تم نے اپنے کلچر کو دین کے عدب پر فوقیت دے دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عدب کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ عدب کرنے والا تو بڑے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اگر عدب کرنا ہر ایک کو آتا تو عدب خاص تعلیم نہ دی جاتی عدب کی تعلیم ہی اس لیے دی گئی ہے تاکہ عدب تمہیں ایک امتیاز دیتا ہے تمہیں اچھا انسان بناتا ہے عدب بے عدبی کرنا کوئی بڑی بات نہیں بے عدبی تو جانور کرتے ہیں لیکن جب بات آئے میرے حبیب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر وہاں تو جانور بھی عدب سے گرتن جھکا دیتے ہیں اٹھا کے دیکھو تو صحیح امام بیحقی کی دلائل النبوہ اٹھا کے دیکھو صیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو واقعات بھرے بھرے ہیں اور یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلوان بھی کہتا ہے لیکن حضور کا عدب نہیں جانتا اللہ سے دعا کرو اس عید کے ببارک دنوں میں کہ اللہ تعالیٰ عدب نصیب فرمائے اور گستاخیوں سے بچائے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں ممبروں پر مسجدوں میں سوشل میڈیا پر ہر جگہ بیان کریں اور اس کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے پڑھیں علماء کو کہ انہوں نے کیا حضور کی تعریف بیان کی حضور کو بڑا بھائی نہ سمجھیں اپنے جیسا بھی نہ سمجھیں وہ اللہ کے رسول ہیں امام الانبیاء والمرسلین ہے خاتم النبیین ہے اللہ اکبر حضور کی کیا شان بیان کروں افضل خلق ہیں حضور سے بہتر کوئی خلق ہی نہیں ہے مخلوق میں سب سے عالی حضور کی ذات ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّنَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْلِّمُوا تَسْلِيمًا قرآن پڑھو نا وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَك ارے تم حضور کے ذکر کو کیا بلند کروگے اللہ تعالی ہی نے اس کا اندزام کیا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اس ذکر کی بلندی میں شامل ہو جاؤ تاکہ تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے تو شامل ہو جاؤ ورنہ تمہارے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑھو اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں